اور اب بات کر لیتے ہیں بنگال کی سیاست کی ہسپٹل سے ڈسٹارج ہونے کے بعد اب مغربی بنگال کی سیاہم ممتہ بنر جی صرف آج ریسٹ کریں گی اور کل اپنے پارٹی کا منفیسٹو جاری کر کے پندرہ مارٹ سے انتخابی تشیر کے کام میں جڑ جائیں گی حالانکہ ڈاکٹرز نے انہیں کچھ ہدایتیں بھی دی ہیں لیکن پہلی بار کسی لیڈر کا ویل چیئر پر انتخابی تشیر کرنا اپنا آپ میں انوخہ ہوگا جمعے کی شام ٹھیک سات بجے ممتہ بنر جی ویل چیئر پر بیٹھ کر کولکاتا کے ایس ایس کے ایم اسپطال کے باہر آئیں دو دن اسپطال میں بھڑتی ممتہ دیدی کے پیروں میں اب پلاسٹر کی جگہ بینڈیج بدھا ہوا تھا ویل چیئر پر ممتہ بنر جی کی یہ تصویر مغربی بنگال کی سیاست کی دشاہ اور دشاہ بدلنے والی تصویر ہے اب اسی ویل چیئر پر بیٹھ کر ممتہ بنر جی اپنے مخالفین پر سیاسی حملہ کریں گی پیر میں چوٹ آنے کے بعد پہلی بار بنگال کے پوریولیا میں ممتہ بنر جی انتخابی ریلی کریں گی سیاست کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب کوئی لیڈر پہلی بار ویل چیئر پر بیٹھ کر انتخابی ریلی کو خطاب کرے گا چناؤ سے ٹھیک پہلے ممتہ بنر جی کے پیروں میں آئی چوٹ سے ٹی ایم سی کے امیدوار اور لیڈران گھبرا گئی تھے انہیں ڈر تھا کہ ممتہ بنر جی آخر انتخابی تشیر کیسے کریں گی کیا ٹی ایم سی کے نمبر ون سٹار تشیر کار انتخابی تشیر سے دور رہیں گی لیکن ان سوالوں کے جواب میں ٹی ایم سی کے امیدواروں کا ڈر ممتہ بنر جی کے اس ویلچئر نے دور کر دیا اسپتال کے بیٹ سے ہی ممتہ بنر جی نے مخالفین کو یہ بتا دیا کہ وہ زخمی ہوئی ہے کمزور نہیں نندگرام میں ممتہ کی چوٹ پر بنگال کے چیف سیکرٹری نے الیکشن کمیشن کو ریپورٹ سوپتے ہوئے کہا ہے کہ وزیرالہ نے پرچائے نامزدگی کا پورا پلان ساجان نہیں کیا اور اس میں بار بار بدلاؤ کیا ممتہ بنر جی آج پارٹری کا مینیفیسٹو جاری کریں گی اور پندرہ مارچ سے ویلچئر پر چنانوی کیمپین شروع کریں گی ممتہ بنر جی کی چوٹ کو دیکھتے ہوئے پارٹری نے ہر ریلی میں خصوصی طرح کے منج بنانے کے حکمات دیا ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا